اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا طریقہ بھی شیئر کروں گی ویڈیو کو سکپ کیے بنا پوری دیکھئے گا کیونکہ یہ ویڈیو ریسپی بہت فائدہ ماند اور بہت لذیذ ہے یقین مانے یہ سالن مزے کا بہت کم لوگ ہی تیار کر سکتے ہیں اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور محنت بھی ریسپی کو اگر میرے طریقے سے فالو کریں گے تو میں گرنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ مٹن پائے کا سالن اتنا مزے دار بنے گا کہ آپ اور آپ کے گھر والے اسے ہمیشہ یاد رکھیں گ اور بار بار فرمائش کریں گے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شروع کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک بکرے کے پائیں چار ادر وزن میں تقریباً سیون ہنڈرڈ گرام ہے میں نے انہیں چولے پہ اچھی طرح بھون لی ہے بال سارے صاف ہو گئے ہیں آپ نے انہیں بھوننے کے لیے کچن نہیں بلکہ سین میں چولا رکھ کے بھوننا ہے کیونکہ ان کی سمیل آتی ہے آپ اگر چاہیں تو ان کے صفائی گرم پانی سے بھی کر سکتے ہیں بہت سے لوگ گرم پانی کا طریقہ ہی استعمال کرتے ہیں لیکن یقین کریں کہ اگر آپ پائے کا سالن ان کو بھون کر صفائی کر کے تیار کریں گے تو اس آپ کا ٹیسٹ بہت بڑھ جائے گا ازمالیں اب میں باری باری چاروں پائے پہ اچھی طرح گیہوں کا آٹا جو ہر گھر میں مجود ہوتا ہے اس سے انہیں اچھی طرح مسل کر صاف کرنا ہے ساتھی نمک بھی ہاف ٹیبل سپون ڈالا ہے اس عمل سے ان کی سمیل بلکل ختم ہو جائے گی اور جو چھوٹے چھوٹے بال ہوں گے وہ بھی صاف ہو جائیں گے اس عمل کے بعد ان کو پدرہ پیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم آٹے کو مسلیں گے تو یقین مانیں کہ بل بلکل ان کی سمیل جو ہے یا ہمک وہ ختم ہو جائے گی اب انہیں اچھی طرح تین چار بار پانی سے دھولی ہے اب نیم گرم پانی لے کر اس میں دو ٹیبل سپون سفیز سرکہ ایڈ کروں گی سفیز سرکہ ہر گھر میں مجود ہوتا ہے اور دس بارہ منٹ کے لیے ان کو اس میں ڈپ کر دینا ہے اس عمل سے یہ مزید صاف ہو جائیں گے اور مزید ان کی جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے گی بلکہ بلکل نیٹ اور کلین ہو جائیں گے یہ باری باری میں نے پاہ نیم گرم پانی کے اندر سرکے والے پانی کے اندر ان کو ڈپ کر دی ہے اور ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈال لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح اس میں ڈوب جائے دس منٹ ہو گئے تھے اب میں نے انہیں اچھی طرح جو ہے وہ واش کر لی ہے رب زل جلال کے نام سے چلے کا فلے مان کروں گی ککر کو اوپر رکھوں گی اب چاروں پائے اس میں ڈال دیں گے یہ ایک ادد بڑا پیاز ہے جسے سلائس میں کٹ لی ہے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون ادر کلسن کوٹا ہوئے وہ ڈال دی ہے یہ ثابت گرم مثال ہے جو اس میں میں ایڈ کروں گی ان میں پانچھے لونگ ہے تین کالی میرچ چار چھوٹی علاچی دو بڑی علاچی تیر دانچینی کی سٹک دو کڑی پتے ایک سٹار پھول اور ایک جاویتری کی سٹک ہے یہ سب کچھ اس میں ڈالنے کے بعد تقریباً ون اینڈ ہاف لیٹر پانی اس میں ایڈ کر دی گیا اور ان سب کو اچھی طرح مکس کروں گی اب پچیس تیس منٹ کا انہیں پریشر دینا ہے تاکہ پائے اچھی طرح گل جائے ہاف ٹیبل سپون اس میں نمک ڈال لوں گی آپ اپنے ٹیس کے اکارڈنگ استعمال کیجئے اب پچیس تیس منٹ کا پریشر دینا ہے تو میں نے یہ ڈھکٹرن کو اچھی طرح بند کر دی گیا آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب پریشر کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ پائے بہت اچھی طرح گل گئے ہیں اب کیونکہ پائے جتنے اچھی طرح گلیں گے اتنا ہی سالن مزیدار تیار ہوگا اب کھوکر میں سے باری باری چاروں پائے کو نکال لوں گی اور یخنی کو اس ٹینر سے چھان لوں گی کیونکہ ہمیں جو اس میں چیزیں ڈالی تھی ان کو رموو کر دینا ہے صرف ہمیں یخنی چاہیے اس کی ٹیسٹ کے لیے کڑائی کو اوپر رکھوں گی اور اس میں ایک کپ میں نے گھی ڈالا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں پہلے ون ٹیبل سپون ادھرک لسن ڈالوں گی اور اس کو تقریباً ایک منٹ فرائی کروں گی جب تک اس کی خوبصورت سے خوشبو نہ آ جائے دیکھیں لسن اچھی طرح فرائی ہو گیا ہے اس کی خوشبو آ گئی ہے اب یہ دو عدد پیاز ہیں ان کا میں نے فائن پیس تیار کی ہے اس کو ایڈ کروں گی اور جب تک پیاز کا کچھا پان دور نہیں ہوگا تب تک اس کو بھونتے رہیں گے اس کو تھوڑی در بھونے کے بعد دو عدد ٹیماتر ہیں ان کا بھی میں نے فائن پیس تیار کی ہے اس کو ڈال دوں گی اور سارے مسالے کو مکس کروں گی تاکہ اس کی اچھی طرح بنائی ہو سکے اب یہ جو سپائسیز اس میں ایڈ کرنے ہیں اس میں نمک میچ آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ استعمال کیجئے گا میں ہاف ٹیبل سپون نمک ڈالوں گی کیونکہ نمک پہلے میں نے ایڈ کیا تھا اور وہ یخنی میں مجود ہے ہاف ٹیبل سپون سرخ میچ پیسی ہوئی ہے اتنا ہی کشمیری میچ پاودر ہے ون ٹیبل سپون پیسہ دھنی ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی سپون کالی میچ پاودر ہے اب یہ مسالے میں ایڈ کر کے ان سب کو اتنی اچھی طرح بھوننا ہے جب تکہ آئی لیلیدہ سے ریلیز نہ ہو جائے کیونکہ مسالہ جتنا اچھی طرح بھونیں گے سالن اتنا ہی ٹیسٹی ٹیسٹی تیار ہوگا تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا تاکہ مسالے نیچے لگنے نہ پائیں بنائی میں کمپرومائز نہیں کرنا مسالے کو اچھی طرح بھوننا ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جتنا اچھا مسالہ ہم بھونیں گے اتنے ہی سالن ہمارا اچھا تیار ہوگا تھوڑی دیر ڈھمپنے کے بعد یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کیا خوبصورت کلر ہے کے اندر ڈال دوں گی تاکہ اس کا فلیور بھی مسالے میں آ جائے آئل ہمارا بلکل سپرٹ ہو گیا ہے اب باری باری اس کے اندر میں جو چاروں پائیں ہیں ان کو ڈال کر بنائی کروں گی تاکہ مسالے کا جو فلیور ہے وہ بھی ان میں اچھی طرح رچ بس جائے یہ چاروں پائیں میں نیائٹ کر دیں گے باری باری اب تقریباً چار ایک منٹ مسالے کے ساتھ ان کو اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ یہ اچھی طرح بھون جائے چمچ کو مسلسل ہلاتی رہوں گی یہ دیکھیں یہ بہت اچھی طرح اس میں بھون گیا ہے اب میں نے سٹینر سے جو یخنی چھان کے رکھی تھی ان پائے کے عبالتے ہوئے اس کو ایڈ کر دوں گی میں ہمارے سارے وہ پیاز لسن اور گرم مسالوں کا فلیور جو ہے وہ موجود ہے اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا اس کے شوربے کا یہ دیکھیں بہت اچھی طرح مسالہ جو ہے وہ بھون گیا ہے کرنے کے بعد ان سب کو اچھی طرح ہلاؤں گی ہلانے کے بعد تقریباً دس منٹ کے لیے اس کو ڈھاپ دینا ہے دس منٹ ہو گئے تھے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا سالن جو ہے وہ مارا بن کے تیار ہو گیا اب بہت ہی پیاری سی اس میں سے خشبو آ رہی ہے آپ یہاں پہ اپنا شوربہ جو ہے جس سے سابقہ رکھنا ہے وہ ڈال لیں اینڈ پہ میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ پیسہ گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہی پیسہ زیرہ ایڈ کروں گی دو تین سبز مچ میں نے اور ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ اس سالن کی رونک سالن کی جان سبز دھنیاں ڈالوں گی کیونکہ اس سے سالن جو ہے وہ بہت پر رونک اور جازبے نظر ہو جاتا ہے ان سب کو اب اچھی طرح مکس کروں گی الحمدللہ الحمدللہ ہمارا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے بہت زیادہ پتلہ شربہ بھی نہیں رکھا اور بہت ٹھیک بھی کیونکہ اس میں ٹھیک اچھا نہیں لگتا مسالہ بہت گہرہ ہے بہت ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا خوبصورتی ہے بہت ہی بہترین بہت ہی لذیذ جو ہے وہ مٹن پائے کا سالن بن کے تیار ہو گیا ہے آپ اسے گرم گرم نان کے ساتھ کھائیں اور اپنے کھانے کا مزہ دوبالہ کریں آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں قائلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی ایک نئی اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک بہت دعاں کے مراہ اللہ نگے بان